ہر بھی لائف انداز میں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں ریاضتیں ہمارے روزے ہمارے سیام ہماری زکاةیں ہمارے فطرے اور ہمارے صدقات وغیرہ اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرمائے اور میں صرف کچھ سیکنڈز کے لئے توقف کروں گا رکوں گا تاکہ کچھ آڈینز ہمارے ساتھ جمع ہو جائے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ جو جو آتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں ہماری آڈینز اب تک جتنی بھی ہو چکی ہے ان سے ایک گدارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آگے جو آج کانٹینٹ آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں انسان کی دو بڑی بڑی غلطیاں تو ان غلطیوں کے حوالے سے دیگر لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے اور آگے آنے والے دنوں کے اندر لوگ اس غلطی سے محفوظ رہیں سو اے بود ہائیلی رکمنٹ آل اف یو شیئر دیس ویڈیو لائک انشاءاللہ اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے زہن میں کوئی علشن ہے سو یو کین آسک مین کومنٹ باکس انشاءاللہ ٹھیک ہے جی if you have any question تو آپ کومنٹ باکس کے اندر مجھ سے پوچھ سکیں گے میں وہاں پر دیکھ رہا ہوں جو بھی سوال ہوگا انشاءاللہ اس کا میں جواب ساتھ ساتھ دیتا چلوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب کو حق سننے حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما دے آج کا جو ٹوپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر اس ٹوپک کی انتہائی اہمیت اور ضرورت مجھے نظر آتی ہے آپ نے جو تھیم دیکھی تھی ابھی تقریباً تھیم سے چار گھنٹے پہلے جب ہمارا فلائر جو پوسٹر ہمارا اپلوڈ ہوا تھا اور اس کے اندر جو مضمون لکھا ہوا تھا کہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے انسان کی دو بڑی بڑی غلطیاں دو بڑی بڑی غلطیاں تو آج کا ہمارا مضمون یہی ہے لیکن ان دو غلطیوں کو میں ایک خاص مضمون کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا اس کا ایک رب بنانا چاہوں گا اور اس کو میں جوڑنا چاہوں گا اور وہ مضمون ہے دعا پریئر وہ مضمون ہے سپلیکیشنز یعنی اگر میں اس کا خلاصہ شروع میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ انسان کی دعا کے حوالے سے سپلیکیشن کے حوالے سے دو بڑی بڑی لا شعوری غلطیاں لا شعوری غلطیاں ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو شعوری ہوتی ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں یہ مسٹیک یہاں پر مجھ سے ہو رہی ہے لیکن ایک غلطی وہ ہو رہی ہے کہ جس غلطی کو وہ غلطی تصور نہیں کر رہا جس غلطی کو وہ غلطی تصور نہیں کر رہا تو یہ غلطی بہت ہی بڑی ہوتی ہے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا میں دو بڑی بڑی لا شعوری غلطیاں ایسی غلطیاں جو اس کے انکونشیس مائنڈ کے اندر جا چکی ہیں دیکھیں ایک انسان کا شعوری ذہن جس کو کونشیس مائنڈ کہا جاتا ہے اور ایک انسان کا لا شعوری ذہن ہے جس کو انکونشیس مائنڈ کہا جاتا ہے تو یہ جو دو بڑی غلطیاں ہیں یہ ہمارے کونشیس مائنڈ میں نہیں ہیں ہمارے شعوری ذہن میں نہیں ہیں یہ ہمارے لا شعوری ذہن میں جا چکی ہیں یہ انکونشیس مانڈ کے اندر جا چکی ہیں یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں اور یہ دعا کے حوالے سے ہیں دیکھیں آپ حضرات اچھے طریقے سے بارہا خدبات کے اندر دروس کے اندر وعیدین کے وعظ کے اندر یہ سنتے رہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا ہی عبادت ہے اصلا حقیقتا دعا ہی عبادت ہے اور ایک دوسری روایت بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا الدعاء مخل عبادہ یہ جو دعا ہے یہ جو پریئر ہے یہ جو سپلیکیشن ہے یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے مخ کہا جاتا ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک اخروٹ ہوتا ہے نٹس جو اخروٹ ہوتا ہے اس اخروٹ کے اندر جو ایک گری ہوتی ہے ایک گری ہوتی ہے انسان اس اخروٹ کو توڑتا ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کو پھیک دیتا ہے اور اس کے اندر جو ایک گری ہوتی ہے وہ اس گری کا استعمال کرتا ہے اصل مقصود اس گری کا کھانا ہوتا ہے اصل تقویت اس گری کے کھانے سے حاصل ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعاؤ مخل عبادہ ایک آئنات کے لوگوں یہ جو دعا ہے یہ جو پریئر ہے اس کو کوئی چھوٹی موٹی چیز مت سمجھنا یہ ایسا ہے جیسے کہ اخروٹ کے اندر اس چھلکے کے اندر جو مغز ہوتا ہے جو گری ہوتی ہے دعا کی وہ حیثیت ہے اب آپ کو دعا کی اہمیت کا اندازہ ان دو حادیث سے ہو چکا ہوگا اب مزید میں آگے چلتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ دعا میں انسان کی دو بڑی بڑی لا شعوری غلطیاں ایسی غلطیاں جو انسان کے شعوری ذہن میں نہیں ہیں بلکہ لا شعوری ذہن میں اس کے انکونشیس مائنڈ کے اندر وہ جا چکی ہیں سب سے پہلی غلطی بہت توجہ رکھی گا سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان کے پاس وسائل بھی ہیں انسان کے پاس ذرائع بھی ہیں اس کے پاس ازباب بھی ہیں اس کے پاس پوسیبلٹیز بھی ہیں اس کے پاس آگے بڑھنے کی اپرچنٹیز بھی ہیں مواقع بھی ہیں مختلف قسم کے اس کو راستے نظر آ رہے ہیں میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں میرے پاس آج یہ بھی موجود ہے میرے پاس آج بڑی آسائشیں موجود ہیں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا آج سب کچھ موجود ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں میں جو چاہوں خرید سکتا ہوں میں جو چاہوں کھا سکتا ہوں میں جہاں پہ چاہوں جا سکتا ہوں یہ سارے وسائل ہیں اصباب ہیں ذرائع ہیں possibilities ہیں opportunities ہیں انسان بڑے اچھے حال کے اندر زندگی گزار رہا ہے بہت خوشحال ہے ہر چیز کی فراوانی ہے پیسہ بھی ہے اس کے پاس بنگلے بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں وہ ٹریولنگ بھی بہت کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ بڑی غلطی کر دیتا ہے کہ ان تمام تر خوشیوں کے ساتھ ان تمام تر فرحت اور آسائشوں کے ساتھ وہ دعا کرنا بھول جاتا ہے دیکھیں نا ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ دعا سے غافل ہو جاتا ہے وہ دعا کرنے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ مانگنے سے آجز ہو جاتا ہے یار میں کس چیز کے لیے مانگوں آخر میرے پاس آج کیا نہیں ہے میرے پاس کیا گاڑی نہیں ہے کیا میرے پاس بنگلہ نہیں ہے کیا میرے پاس بیوی بچے نہیں ہیں کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیا میں جہاں چاہوں نہیں جا سکتا کیا میں جو چاہوں نہیں کھا سکتا جو چاہوں کیا نہیں پہن سکتا سب کچھ تو موجود ہے دعا کیوں مانگوں آخر پر دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی ہمارے لا شعوری ذہن میں جا چکی ہے یہ ہمارے لا شعور میں جا چکی ہے انکانشیس مائن کے اندر جا چکی ہے اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے یعنی اس کے پاس سب کچھ موجود ہے اور تمام چیزوں کی موجودگی میں وہ اللہ سے دعا کرنے سے غافل ہے اللہ سے مانگنے سے بے پرواہ ہو چکا ہے بہت بڑی غلطی ہے اس غلطی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم مجھ سے مانگو تمہیں جو چاہیے تم مجھ سے مانگو میرے آگے ہاتھ اٹھاؤ میں تمہاری دعاوں کو سنوں گا میں تمہاری دعاوں کو شرف قبولیت بخش دوں گا مجھ سے مانگو آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ بے شک وہ لوگ یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں کس چیز سے تکبر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا عن عبادتی مجھ سے دعا کرنے میں یہ جو لفظ ہے نا عبادتی آنے طور پر لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف بندگی ہے صرف روضہ ہے صرف زکاة ہے صرف نماز ہے اس کا یہ جو لفظ ہے عبادتی یہاں پر جو اصلی حقیقی مفہوم ہے وہ دعا کا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کس چیز سے تکبر کرتے ہیں رب فرماتا ہے عن عبادتی مجھ سے مانگنے میں میرے آگے ہاتھ اٹھانے میں تکبر کرتے ہیں مجھ سے التجائیں کرنے میں تکبر کرتے ہیں مجھ سے آرزویں لگانے میں تکبر کرتے ہیں اپنی تمنائیں میرے سامنے رکھنے سے تکبر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا یعنی انسان کا دعا کا نہ مانگنا جملہ سنیے گا بھئی انسان کا دعا نہ مانگنا اللہ سے آرزویں امیدیں تمنائیں التجائیں نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے تکبر کی علامت ہے اور آپ کو پتا ہے حدیف میں آتا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیف قدسی ہے اے میرے بندے یہ تکبر کی چادر اپنے اوپر مت اوڑ یہ جو تکبر کی چادر اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہو اس کو اتار دو یہ تم نے جو اپنا انہ کا بت اپنے اندر تراشا ہوا ہے اپنی گردن کے اندر تم نے سریہ لگایا ہوا ہے اب تمہاری گردن جھکتی نہیں ہے تمہارے اندر حاجی نہیں آتی ہے تمہارے اندر انکساری نہیں آتی ہے اس تکبر کی چادر کو اتار دو اللہ کیا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے الکبریاء الردائی اے میرے بندے یہ جو تکبر ہے یہ تکبر میری چادر ہے میری چادر ہے من نازعانی فیہی اگر کوئی اس چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اب ذرا کومن سینس کی بات ہے آپ خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں آپ بہت اچھی ٹی شرٹ شرٹ یا کچھ بھی آپ زیبتن کیے ہوئے ہیں آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہوا ہے اگر کوئی انسان آگر آپ کا ڈریس آپ سے چھیننے کی کوشش کرے آپ کیا کریں گے اگر وہ زبردستی آپ سے چھیننے کی کوشش کرے آپ کیا کریں گے آپ کا رییکشن کیا ہوگا آپ کا رد عمل کیا ہوگا آپ اس کو دھکا دیں گے اے بھائی پیچھے ہو کیا بات ہے آخر میرے کپڑے کیوں مجھ سے چھین رہے ہو میری چادر مجھ سے کیوں کھش رہے ہو آخر دور ہو پیچھے ہو یہاں سے اللہ فرماتا ہے الکبریاء اریدائی اے میرے بندے یہ جو تکبر ہے یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے میں اس کو اورتا ہوں تکبر یہ تجھے زیب نہیں ہے یہ تکبر مجھے زیب دیتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ دنیا کا بنانے والا میں ہوں تیرا خالق میں ہوں تیرا مالک میں ہوں تجھے کھلانے پلانے بسانے والا میں ہوں الکبریاء اریدائی یہ تکبر تو میری چادر ہے اور کان کھول کر کے بات سن لو من نازعانی فیہی اگر کوئی اس چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھو فقط قسم تو ہو میں اس کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دوں گا آج ہمارے اندر سے تکبر ختم نہیں ہوتا ہم نے جو اپنے اندر انا کا بت انا میں یہ جو میں ہمارے اندر ہے ہم اس کو ختم نہیں کر پاتے لوگوں کی گردن کے اندر جو سریعہ آیا ہوا ہے جو اکڑ آئی ہوئی ہے جو کڑکپن آیا ہوا ہے جو لہجے کے اندر ایک درشتی آئی ہوئی ہے جو ترشی آئی ہوئی ہے وہ ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوتی تو اب تک کی گفتگو سے کیا بات فاضح ہو گئی کہ انسان کے پاس سارے ذرائع موجود ہیں اس کے پاس پوسیبلیٹیز ہیں اس کے پاس اپرچنٹیز ہیں اس کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع ہیں راستے نظر آ رہے ہیں ٹریکس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ چلوں گا کامیاب ہو جاؤں گا یا کامیابی حاصل ہو چکی ہے بنگلہ جائدات کاریں اور ساری چیزیں بنا چکا ہے تو یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد جب انسان خوش ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا یہ لا شعوری غلطی ہے دیکھیں نا حضرت سلمان علیہ السلام آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اللہ نے کن کن چیزوں سے نہیں نوادہ تھا اللہ نے ساری چیزیں عطا کی تھی جو مانگا وہ بھی دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دیا بادشاہت حکومت سلطنت ریاست تمام مخلوقات کی زبان بولنے پہ اللہ نے قادر بنا دیا ہر چیز پہ تصرف اور اختیار دے دیا بڑی بڑی بادشاہتیں اور سلطنیں ان کے آگے رکھ دی یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد اب دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پیسہ بھی ہے شہرت بھی ہے ریاست بھی ہے اقتدار بھی ہے ملک بھی ہے وطن بھی ہے ساری چیزوں کے ساتھ سارے ساری مخلوقات کے ساتھ تعلق بھی ہے ایک ایک جانور ایک ایک مخلوق ایک 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 حیوان ناتق یا حیوان ان کے ساتھ تعلق ہے زبان جانتے ہیں سن بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں ساری چیزوں سے نوازہ ہوا ہے لیکن ان ساری چیزوں کی ملنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا اللہ کے آگے گڑ گڑانا نہیں چھوڑا اپنے آسوں بہانا نہیں چھوڑا اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا نہیں چھوڑا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی رشاعت فرماتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہنے لگے ربی اے میرے رب کیا انداز ہے دعا مانگنے کا کیا انداز ہے اب ذرا تقابل کیجئے گا ایک انسان کے جس کے پاس سب کچھ موجود ہے پیسہ بنگلہ کوٹھی ریاست جائدادیں بیوی بچے ساری چیزیں موجود ہیں اور ایک وہ انسان حضرت سلمان علیہ السلام ایک آج کی دنیا کا اکیس وی صدی کا مسلمان اور ایک حضرت سلمان علیہ السلام ان دونوں کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اب ذرا تقابل کیجئے گا حضرت سلمان علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربی اے میرے رب اوزعنی میری مدد فرما کس چیز میں مدد کروں کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تیری ان ان نعمتوں کا شکریہ دا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہوئی ہیں اور صرف مجھ پر نہیں وہ احسانات وہ اکرامات وہ انعامات وہ نعمتیں جو مجھے بھی دیں اور میرے والدین کو بھی دیں وَأَنْ أَعْمَلَ اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے تلے نیک لوگوں کے اندر میرا شمار کر دے اب اندازہ لگائیے ایک وہ انسان حضرت سلمان علیہ السلام ساری چیزیں موجود ہیں جائدادیں ہیں ہر چیز موجود ہے اور دوسری طرف آج اکیسی صدی کا مسلمان جس کے پاس سب کچھ موجود ہے اور جس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے جس نے اپنے اللہ کی معرفت کو کھو دیا ہے وہ اپنے اللہ کے آگے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا وہ روتا نہیں ہے وہ راتوں کو اٹھتا نہیں ہے وہ تحجد میں نہیں اٹھتا وہ اپنے آنسوں نہیں نکالتا وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے رب کو نہیں پکارتا حالانکہ ساری چیزیں موجود ہیں حدیث میں آتا ہے ترمیدیش مسند احمد کی روایت ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی نصیحت تحرف الیہی فر رخا آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس ساری چیزیں موجود ہوں تمہارے پاس بزنس اچھا ہو تمہارے پاس کاروبار ہو تمہارے پاس کوئی اچھی جوب ہو تمہارے پاس اچھا کلائنٹ ہو تمہارے پاس اچھی شاپ ہو تمہارے پاس اچھے بیوی بچے ہو تمہارا پہننا اڑنا اچھا ہو تمہارے ساری دنیاوی چیزیں اچھی ہو تم آسودگی اور خوشحالی زندگی گزار رہے ہو اس وقت ایک کام کرنا اللہ کے رسول کیا کام کرنا ہے آپ نے فرمایا ایسی خوشحال زندگی کے اندر اپنے رب کو مت بھولانا ایسی اچھی زندگی کے اندر اپنے رب کو مت بھول جانا اس کی معرفت کو مت بھولا دینا اس کی عظمتوں کو مت بھولا دینا اس کی برکتوں اور انعامات کو اکرامات کو مت بھولا دینا اگلا جملہ سنیے گا بھئی درہ توجہ کے ساتھ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کروگے کیا نہیں کروگے یعنی اپنی خوشحال زندگی میں اپنے رب کو نہیں بھولاؤگے ساری نعمتوں کے باوجود اپنے رب کو نہیں بھولوگے یعرفو کف شدہ دیکھیں دن بدلتے ہیں کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے کبھی خدا ہے کبھی بہار کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی صبح ہے کبھی شام ہے کبھی سورج ہے کبھی چاند ہے سمجھ میں آ رہی یہ بات کو دن بدلتے ہیں آپ نے فرمایا یعرفو کف شدہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آئی ہوئی ہوگی تم کسی مصیبت کے اندر شکار تم کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤگے تمہارے پاس کوئی آفت کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی آزمائش آ جائے گی یعرفو کف شدہ اس وقت تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا اس وقت تمہارا رب تمہیں نہیں بھولائے گا تمہیں یاد رکھے گا کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے ہمارا کام کہیں پہ اٹک کے لٹک جائے ہم فوراں موبائل چیک کرتے ہیں یار کسی کوئی بڑی پارٹی کا نمبر ہو کسی اچھے اثر و رسوخ والے انسان کا کوئی نمبر ہو ہم اس کو کال کریں تاکہ ہمارا معاملہ سلچ جائے ہماری یہ جو یہ جو ہمارا معاملہ خراب ہو گیا ہے یہ ہمارا الجا ہوا معاملہ سلچ جائے ہم فوراں اپنے موبائل چیک کرتے ہیں اللہ اکبر میرے بھائی اور دوستو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو گارنٹی دیتا ہے اور گارنٹی یہ ہے اے میرے بندے جب تم فرحت والی خوشی والی آسودگی والی زندگی گزار رہے ہو جب تمہارے پاس ساری آسائشیں موجود ہیں گاڑی ہے بنگلہ ہے مکان ہے کوٹھی ہے تمہارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اے میرے بندے اس وقت مجھے مت بھولانا اس وقت مجھے یاد رکھنا اللہ اس وقت آپ کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا رب فرماتا ہے میرے بندے کل آنے والے دن جب تیرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی کوئی مصیبت آئے گی کوئی بلا آئے گی کوئی آزمائش آئے گی اس وقت میں تجھے نہیں بھولوں گا اس وقت میں تجھے یاد رکھوں گا کتنی بڑی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے اور ایک ترمیدی کی روایت ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سر رہو جف کو یہ بات پسند ہو اَن يَسْتَجِبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی دعا کس وقت کی دعا جب انسان کے اوپر پریشانی مشکلات آلام مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اللہ اس بندے کی اس وقت دعا قبول کر لے کس کو یہ بات پسند نہیں ہو اچھا جی طرح جلدی سے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی مصیبت یہ پریشانی آزمائش آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی وہ پریشانی کو فوراں دور کر دے جی جلدی جلدی سے چاہتے ہیں آپ سب کہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے جلدی جلدی سے بتائیے انشاءاللہ اللہ اکبر جملہ سنیے گوئی حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری آزمائش کے وقت میں تمہاری پریشانی کے وقت میں تمہاری دعاوں کو قبول کرنا شروع کر دے تمہاری التجاوں کو تمہاری آرزوں کو تمہاری تمناوں کو قبول کرنا شروع کر دے تو ایک کام کرنا ہوگا بس دیکھیں آج کون نہیں چاہتا ہر کوئی پریشان کون ہے آج کون نہیں چاہتا کہ یار میری میرا یہ الجا ہوا کام سلط جائے میری بگڑی بن جائے میرا بزنس چل پڑے میرے بچوں کے ساتھ میری بیگم کے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ میرے مراسم میرے تعلقات میرے ریلیشن اچھے ہو جائے کون نہیں چاہتا میری کمپنی ترقی کرنا شروع کر دے کون نہیں چاہتا آخر سب چاہتے ہیں آئیے میں قرآنی نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اصول میں نہیں بتا رہا یہ اصول نبی علیہ السلام کی زبانی آپ کو بتاتا ہو آپ نے فرمایا فَلْ يُقْسِرِ الدْعَاءَ عِنْدَ الرَّحَا تو اس وقت کہ جب تمہارے پاس ساری آسائشیں موجود ہیں جب تمہارے پاس ساری آسائشیں موجود ہیں جب تمہارے پاس بنگلہ ہے کوٹی ہے مکان ہے چمکتا ہوا بڑھتا ہوا بزنس ہے بڑی بڑی اپرچنٹیز تمہارے سامنے ہیں پاسیبیلٹیز تمہارے سامنے ہیں اضباب ہیں ذرائع ہیں وسائل ہیں اس وقت کسرت کے ساتھ فَلْ يُقْسِرْ کسرت کے ساتھ اپنے رو سے دعا کرنا اپنے رو سے مانگنا اللہ اکبر کتنی بڑی نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک گارنٹی دی گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کے وقت آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں تو آپ کو چاہیے اگر آپ کے دن ابھی اچھے چل رہے ہیں تو اس وقت کسرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگئے اللہ سے حفاظت کی برکت کی فضل و کرم کی فیوز کی رحمتوں کی اللہ سے دعائیں مانگئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے میرے بھائیاں اور دوستوں یہ دعا کا نہ مانگنا بلکہ دعا کا صرف اور صرف مصیبت کے وقت مانگنا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے یہ تو کافروں کا شیوہ ہے یہ تو کافروں کا کام تھا یہ آج ہمارا علمیہ بن گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے آگے اٹھاتا ہے یہ تو کافر کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّلْ اِنسَانَ الدُّرْ جب انسان کے پاس کوئی مصیبت کوئی تنگی کوئی پریشانی آتی ہے کوئی بڑا فیلئر اس کے سامنے آتا ہے دعا نہ ہمیں پکارنا شروع کر دیتا ہے رو رہے اللہ 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 کاروبار تھپ ہو گیا اللہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی اللہ او قائدن بیٹا ہوا ہے تو اللہ اللہ کر رہے او قائمان کھڑا ہوا ہے تو اللہ کو یاد کر رہے اللہ دیکھ میرے ساتھ کیا ہو گیا اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں جب اس پر آئی ہوئی مصیبت کو اس سے دور کر دیتے ہیں مر رہ اللہ اکبر کیا قرآن ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں میں قربان جاؤں قرآن کے انداز بیان کے اوپر اللہ فرماتا ہے مر رہ یہ ایسے گزر جاتا ہے قَالَّنْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُرِّ مَسَّهُ یہ ایسا گزر جاتا ہے کہ کبھی زندگی میں اس کو کوئی مصیبت نہیں آئی کبھی زندگی میں اس کی اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک آپ کا کوئی بھائی ہے آپ کا جاننے والا ہے ایک وقت بڑا مصیبت کا اس کی اوپر آ گیا کاروبار اس کا فیلئر ہی فیلئر اس کے کاروبار کے اندر کاروبار ٹھپ ہونے لگا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے یار خدا کے واسطے مجھے ایک لاکھ روپے دے دو میں اپنے کاروبار کو بچا لوں جس سپوز مجھے ایک لاکھ روپے کی اشہد ضرورت ہے مجھے بس ایک لاکھ روپے دے دو اپنے کاروبار کو بچا لوں میں آپ اس کو ایک لاکھ روپے فوری طور پر دے دیتے ہیں وہ آپ کو پیسے بھی واپس کر دیتا ہے دو تین چار مہینے گزرتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہ بندہ آپ کو دیکھتا ہے آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں اور نظریں چرا کر نظریں ہٹا کر نظروں کو پلٹا کر یہ فوراں نکل جاتا ہے اور آپ سے ملتا بھی نہیں ہے آپ سے آکے سلام تک نہیں کرتا آپ کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے یہ تو کافروں کا شیوہ ہے اب جب اس کی پریشانی کو ہم نے دور کر دیا اب یہ ایسا گزر جاتا ہے کہ کبھی زندگی میں اس کے اوپر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے جب ہم اپنے کسی بندے کے اوپر انعامات برسا دیتے ہیں اس کو اکرامات سے نواز دیتے ہیں آرزہ وہ اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اللہ سے مو مورنا شروع کر دیتا ہے وَنَا عَبِ جَانِ بِهِ اور ایک طرف ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے بلکل اپنا ٹریک بر الگ کر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْ اب جیسے ہی اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے فَذُو دُعَائِن عَرِيض پھر اس کے بعد یہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اللہ دیکھ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے اللہ میرا کاروبار اللہ میری جوب چلے گئی اللہ یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میری جوب کا کیا حال ہو گیا فَذُو دُعَائِن عَرِيض لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تو کافروں کا شہوہ ہے کہ وہ دعائیں نہیں مانگتے اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی جو پہلی غلطی ہے وہ پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ساری خوشحالیاں ہیں فرحت ہیں خوشیہ ہیں اور ان تمام چیزوں کی موجودگی میں انسان اپنے رب سے دعا نہیں کرتا اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے گڑ گڑاتا نہیں ہے روتا نہیں ہے یہ بات واضح ہو گئی جی یہاں تک آگے چلیں انشاءاللہ اللہ اکبر توجہ ہے آپ لوگوں کی کی نہیں ہے جی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی توجہ ہے کتنے لوگوں کی نہیں ہے اور بہرحال مزید اپنی گفتگو کو آگے لے کر کے چلتے ہیں دوسری بہت بڑی غلطی یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی بھی انسان کے لا شعور میں جا چکی ہے انسان کے انکونشیس مائن کے اندر جا چکی ہے لا شعوری ذہن کے اندر جا چکی ہے یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہی ڈیزنٹ نو کہ میں ہی غلطی کر رہا ہوں دیکھیں نا ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو اس غلطی کو فوراں ٹھیک کر لیتا ہے اور ایک وہ انسان کے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے سمجھ آرہی ہے بات دوسری غلطی یہ ہے کہ انسان کے پاس وسائل بلکل موجود نہیں ہیں ازباب نظر ہی نہیں آرہے کوئی مواقع نظر نہیں آرہے کوئی آگے بڑھنے کے چانسس نظر نہیں آرہے کوئی پوسیبلیٹیز نظر نہیں آرہی کوئی اپرچنیٹیز انسان کے سامنے نہیں ہیں یار کیا کروں آخر ایسا لگتا ہے کہ میں تو کوئے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں آگے بڑھیں نہیں سکتا دنیا کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹریک میرا آگے بڑھنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا کہ جب میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے نہ ذرائے نہ ازباب نہ وسائل نہ possibilities نہ opportunities تو ان تمام چیزوں کی جملہ سنیے گا بھئی جملہ ضائع نہ ہو جائے توجہ کے ساتھ تو ان تمام چیزوں کی غیر موجودگی میں انسان نا امید ہو جاتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے نا امید ہو جاتا ہے یار مجھے تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے میں نے تو اس دنیا کے اندر آگے بڑھنا ہی نہیں ہے میں نے تو اپنا نام بنانا ہی نہیں ہے میرے تو کاروبار چمک نہیں سکتا کیوں بھائی اس لئے کہ میرے پاس اسباب Vouho burnt نہیں ہے بھائی ضرائع نہ ہی ہے وسائل نہیں ہے میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں ہے میرے پاس تو کوئی ڈگری موجود نہیں ہے کہاں پہ جاؤں کیا کروں یا ڈگری اگر ہے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ایسا ہی ہے آج ہماری سوچ یہ بن چکی ہے اللہ اکبر میرے بھائی اور دوستوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ صرف ظاہری ازباب پر ہوتی ہے ہماری نگاہ صرف اور صرف ذرائع کے اوپر ہوتی ہے وسائل کے اوپر ہوتی ہے اگر میرے پاس کیپٹل ہوگا تو کاروبار ہوگا سرمایہ ہوگا تو کاروبار ہوگا ڈگری ہوگی تو میں کوئی جوب کر پاؤں گا ہماری نگاہ صرف اور صرف ان ڈگریز کے اوپر ہوتی ہے ہماری نگاہ صرف اور صرف وسائل پر ہوتی ہے ذرائع پر ہوتی ہے ازباب پر ہوتی ہے ممکنات پر ہوتی ہے ہماری نگاہ صرف اور صرف ان ظاہری چیزوں کے اوپر ہوتی ہے اور ہماری نگاہ مسبب الازباب کے اوپر نہیں ہوتی یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری نگاہ ازباب پر تو ہے لیکن مسبب الازباب پر نہیں ہے جو ازباب کا بنانے والا ہے جو سرمایہ پیدا کرنے والا ہے جو کیپیٹل آپ کو دینے والا ہے جو صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا کرنے والا ہے ہماری نگاہ اس ذات کے اوپر نہیں ہوتی ہماری نگاہ اس ذات پر نہیں ہوتی کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دے اور ممکن کو ناممکن بنا دے ہماری ہماری نگاہ اس ذات علا کل شیئ انقدیر کے اوپر نہیں ہوتی یہ ہمارا علمیہ ہے اور اس وجہ سے ہم دعا نہیں کرتے دیکھیں یہ جو دوسری غلطی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کسی بھی چیز کی غیر موجودگی میں ازباب ذرائع وسائل اپرچنٹیز کی غیر موجودگی میں اللہ سے دعا نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ ہمارے لا شعور کے اندر آ چکی ہے اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہماری نگاہ ازباب پر ہوتی ہے مسبب الاسباب پر نہیں ہوتی اس کی بھی وجہ کیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا آج ایمان کمزور ہو چکا ہے آج ہمارا جو توقل تھا ہمارا جو بھروسہ تھا ہمارا جو یقین تھا وہ کمزور ہو چکا ہے اور یہ اخلاص کے بالکل منافی ہے یہ اخلاص کے بالکل منافی ہے دیکھیں نا قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں ایک مسلمان تو مسلمان ہے مسلمان کی دعا کو بھی ایک طرف رکھی ہے ایک کافر کی دعا اگر ایک کافر اپنی دعا کے اندر اخلاص پیدا کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس اخلاص والی کافر کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھی گا کہ کافروں کی دعا کے حوالے سے اللہ کا ایک اصول ہے وما دعا الكافرین الا فی ظلال ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی اس دعا کے اندر اخلاص ڈال دے بہت توجہ ڈال دے یقین ڈال دے تو اس کی دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا کنتم فی الفل کی اگر ایک انسان ایک کافر ایک کشتی کے اندر سوار ہے اور وہ کشتی سوندر کے اوپر سفر کر رہی ہے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ تَيِّبَتٍ وَفَرِحُ بِهَا اور وہ کشتی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور یہ انسان بڑا فرحت کے ساتھ کہ بھئی ٹھنڈی شنڈی ہوایں بھی چل رہی ہے اور یہ ہوایں ہماری سواری کو ہماری کشتی کو سمندر میں آگے کی طرف اپنی منزل کی طرف لے کر کے جا رہی ہے اچانک کیا ہوتا ہے جَاَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ اچانک باولی ہوایں آ جاتی ہیں اچانک تند و تیز ہوایں آ جاتی ہیں اچانک ایسی بھاری بھرکم ہوایں آ جاتی ہیں وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اب ان تیز ہواوں کی وجہ سے ان باولی اور تند و تیز ہواوں کی وجہ سے سمندر کے اندر تغیانی آ جاتی ہے سمندر کے اندر توفان آ جاتا ہے اور اس توفان کی شکل کیا ہوتی ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ست طرف سے سمندر کی موجے ہی موجے لہرے ہی لہرے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ اور اس کافر انسان کا خیال یہ ہوتا ہے یار پکڑا گیا آج آج تو میں مارا گیا آج تو میں دھر لیا گیا آج تو میرا احاقہ کر لیا گیا اب کیا ہوتا ہے دعب اللہ مخلصین لہ الدین مخلصین لہ الدین اب یہ کافر بندہ بھی دیکھیں اللہ کو تو پہچانتے ہیں نا سب قرآن کے اندر بیس میں سپارے کے اندر اَيْلَهُمْ مَا اللَّهُ اَيْلَهُمْ مَا اللَّهُ اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کا بار بار تعریف کرواتا ہے بارحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا بھئی ذرا میں یہ عرض کر رہا تھا جب موجے آتی ہیں باولی ہوائی چلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّین پھر اس کے بعد یہ اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ دل کی کیفیت کے ساتھ جذباتی کیفیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے لَئِنْ أَنْ جَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّا بارحال ایک بہت قرآن کے بہت سارے مختلف مقامات ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا میں اپنی گفتگو کو مزید آگے کی طرف لے کر چلتا ہوں اس امید پر کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی دیکھیں یہ دو لا شعوری غلطیاں ہیں پہلی شعوری غلطی لا شعوری غلطی یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہ ہونے کی وجہ سے یہ انسان اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور یہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے مصبیب الاسباب پر نہیں ہوتی ہے خلاص اب تک کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب مزید آگے چلتے ہیں ہمارا ٹوبک دعا ہے حدیث میں آتا ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعاللہ جب تم اپنے رب کو پکارو اس سے دعا مانگو تو تمہارے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے ارے کیا کیفیت ہونی چاہیے آخر آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ وہ کیفیت یہ ہونی چاہیے وہ فیلنگز یہ ہونی چاہیے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ یقین کی کیفیت کہ یار جو مانگ رہا ہوں مل کر کے رہے گا جو مانگ رہا ہوں وہ اللہ مجھے لازمی عطا کرے گا اللہ مجھے نامراد نہیں کرے گا اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا ایسی کیفیت کے ساتھ ایسے ایمان ایسے یقین ایسے بھروسے ایسے توقل کے ساتھ اپنے رب سے وہ بندہ مانگتا ہے آپ قرآن ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں رمضان کا مہینہ آپ نے قرآن سنا سنایا پڑھا پڑھایا سمجھا سمجھایا آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا سورہ مریم کے اندر حضرت زکریہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ اے مِرِ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اے اللہ مجھے ایسا نہیں کہ میں اکیلہ ہی دنیا سے چلا جاؤں اور اپنا پیشے کوئی وارث نہ چھوڑوں اپنی کوئی اولاد نہ چھوڑوں مجھے اولاد چاہیے اللہ اکبر میں نے حدیث جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب انسان اپنے رب سے مانگ رہا ہو اس سے گڑ گڑا رہا ہو اس کے آگے اپنی التجائیں رکھ رہا ہو تو اس کے اندر بدرجہ اتم یقین ہونا چاہیے وہ یقین کی آلہ منزل کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہ مانگے یقین کی آلہ منزل کے اوپر یقین کے راستے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہ مانگے وہی چیز حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ عینصاد ذکر رحمت ربک عبدہو ذکریہ اذ نادا ربہو نداء خفیہ نداء خفیہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا نداء کا مطلب نداء لگائی آواز لگائی پکارا اور خفیہ چھک کر خفیہ انداز میں کہیں لوگ نہ سن لیں ارے بھائی بڑے میاں کو ذرا دیکھو تو صحیح اس عمر کے اندر لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کو بچہ چاہیے خفیہ کہنے لگے اللہ انی وحن العزم میری ظاہری کیفیت بھی تو جانتا ہے میری باطنی کیفیت بھی تو جانتا ہے میرا باہر بھی تو جانتا ہے میرا اندر بھی تو جانتا ہے ساری چیزوں سے واقف ہے اللہ ظاہری کیفیت یہ ہے باطنی کیفیت یہ ہے اندرونی حالت یہ ہے کہ انی وحن العزم یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں ان ہڈیوں سے گودہ ختم ہو چکا ہے وحن العزم میں کمزور ہو چکا ہوں اور اللہ یہ تو باطنی کیفیت تجھے بتاتا ہوں ظاہری کیفیت یہ ہے وشتاعل الرأس شیبن میرا سر سفید ہو چکا ہے میرے سر کے اوپر سفید بالا چکے ہیں لیکن اللہ مجھے پتا ہے کہ جب میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اور یقین کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ مانگ رہا ہوں تو مجھے محروم نہیں کرے گا اللہ اکبر اندازہ لگائیے کیا عمر حضرت ذکریہ علیہ السلام کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ بال سفید ہو چکے ہیں جھریاں یہ چہرے کے اوپر جھریاں آ چکی ہیں جسم لٹکنا شروع ہو چکا ہے اور باطنی کیفیت یہ ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں وحن العزم اور یہ تو حضرت ذکریہ کی کیفیت ہے وہ اپنی اہلیہ کی کیفیت کہتے ہیں کہ ومراتی حاقر سونے پہ سہاگا یہ ہے اللہ میری جو اہلیہ ہیں میری جو وائف ہیں وہ بانج ہیں ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے دیکھیں ازباب کیا کہہ رہے ہیں ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا آپ اپنی حالت تو دیکھئے آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں آپ کی وائف کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے آپ کی وائف آقر ہیں وہ بانج ہیں لیکن پھر بھی اللہ میں محروم نہیں ہونا چاہتا میں مانگ رہا ہوں تجھ سے کیفیت دیکھئے آپ یقین دیکھئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کہتا ہے آپ کو بیٹا عطا کر رہا ہوں اور بیٹا بھی نام میں رکھ کر کے دے رہا ہوں اسمہو یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ایک اور آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ رہی گی دیکھیں انسان کی آج جو نگاہ ہوتی ہے وہ اسباب پر ہوتی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دگاہ ازباب پر نہیں تھی اللہ ٹھیک ہے مانتا ہوں میرے اندر نہیں ہے صلاحیت میرے بال سفید ہو چکے ہیں مانتا ہوں اللہ میں جانتا ہوں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں اللہ میں جانتا ہوں میری جو وائف ہے وہ بانج ہے she can not deliver I know that لیکن اللہ میری نگاہ تو تجھ پر ہے میری نگاہ تو تجھ پر ہے جو مسبب الازباب ہے جو علا کلی شہین قدیر ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ یا اللہ تیرے کلمہ کن کی طاقت پر ایمان ہے پھر اللہ نوازتا ہے اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ کی قوم کے پیچھے لگ گیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے فرعون کا لشکر لگ گیا حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے چلتے ہیں بچتے ہیں بچاتے ہیں آگے پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر ہے حضرت موسیٰ کی قوم کہنے لگی اے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ آپ نے تو ہمیں مروا دیا آج تو ہم مارے گئے ہم پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی قومیں ہیں فرعون کا لشکر ہے آگے جاتے ہیں تو یہ سمندر کی موجے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی قوم کے اندر مر جائیں گے اور آگے جائیں گے تو سمندر کی موجوں کے اندر غرق ہو جائیں گے کیا کریں آپ نے تو مروا دیا وہ جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی نگاہ کس چیز کی اوپر تھی جی جلدی سے بتا دیجئے حضرت موسیٰ کی قوم کی جو نگاہ تھی وہ کس چیز کے اوپر تھی وہ نگاہ ازباب کے اوپر تھی ظاہری وسائل کے اوپر تھی وہ ان وسائل ان ذرائع ان opportunities ان possibilities کے اوپر تھی اور اس کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم تو آج مارے گئے ہم تو آج دھر لیے گئے ہم تو آج مر جائیں گے میرے بھائیں اور دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ رشاد فرمایا وہ کہتے ہیں کہ لا ہرگز نہیں تمہاری یہ سوچ غلط ہے تمہارا یہ نظریہ ہی غلط ہے تمہارا یہ perception ہی غلط ہے ارے بھائی کیسے غلط ہو سکتا ہے ہمیں ظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا کہا جائیں نہ کوئی کشتی ہے ازباب نہیں ہیں نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی بڑا جہاز ہے کہ جس جہاز میں بیٹھ کر ہم آگے چلے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کل لا ہرگز نہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي میری نگاہ اس ازباب پر نہیں ہے بلکہ مخبب الازباب کے اوپر ہے میری نگاہ اس رب کبریہ کے اوپر ہے اِنَّ مَعِيَ رَبِّي میرا رب میرے ساتھ ہے سیہدین ارے بھائی کوئی راستہ نظر نہیں آرہا موسیٰ کیا باتیں کر رہے ہو حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ میرا رب مجھے راستہ بتا بھی دے گا وہ راستہ دکھا بھی دے گا اور اس راستے کے اوپر چلا بھی دے گا میرے بھائی اور دوستوں ایک مومن پکے سچے مسلمان کی نگاہ ازباب پر نہیں ہونی چاہیے کہ یار کاروبار کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں ٹھیک ہے لیکن آپ کی نگاہ مسبب الازباب پر دعائیں نہ بھولیے اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیے اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے رب کا قرآن کہتا ہے کوئی ازباب موجود تھے وہاں پر کوئی نکلنے کا راستہ موجود تھا وہاں پر کوئی وسائل تھے کیا کوئی پوسیبلیٹی تھی کیا کوئی اپرچنیٹی تھی کیا وہاں پر کچھ موجود نہیں تھا رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نقدر علیہ فنادہ فی الظلمات حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں کے اندر ہیں اندھیروں کے اندر اور کون سے اندھیرے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور آگے چلیے اور وہ سمندر کی گہرائیاں ان گہرائیوں کا اندھیرہ اندھیروں پر اندھیرے وسائل نہیں ہے کچھ نظر نہیں آرہا نکلنے کا راستہ نہیں ہے وہ بڑی بھاری بھرکم طویل و عریض مچھلی چاروں طرف کانٹے ہیں کوئی بیڈروم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کوئی ایسی چلا کر پنکھے چلا کر خوبصورت محول کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نہیں اللہ اکبر کہنے لگے اللہ الہ الا انت سبحانہ یا اللہ تو ہی معبود ہے یا اللہ تجھ پر نگاہ ہے یا اللہ اذباب نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے مسبب الازباب تو ہے کوئی سبب تو بنا دے گا کوئی ذریعہ تو بنا دے گا کوئی نکلنے کا راستہ تو بنا دے گا اور آپ یقین جانئے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں اس جگہ سے نکال دیا اور میں ایک مقام پڑھ لہا تھا قرآن کا سور سوفات کے اندر اللہ فرماتا ہے آگے کہا جی فلولہ بلکل آگے ذہن میں توجہ رکھیے گا میری بات ختم ہو رہی ہے بھئی میں نے شروع میں حرص کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نظر اذباب پر نہیں تھی اس لیے کہ اذباب تھے نہیں بلکل کوئی وسائل نہیں تھے آگے بڑھنے کے لیے کوئی پوسیبلیٹیز کوئی اپرچنٹیز موجود نہیں تھی لیکن ان کی نگاہ مسبب الازباب کے اوپر تھی اللہ نے راستہ بنایا اور نکال دیا اور اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے فلولہ یہ جملہ بڑا غور سے سنیے گا بھئی فلولہ انہو کان من المسبحین اگر یونس میرا بندہ مجھے نہ پکارتا مجھ سے دعا نہ کرتا مجھ سے التجائن نہ کرتا مجھ سے نہ مانگتا نہ گڑ گڑاتا لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُوْعَثُون تو قیامت کی صبح تک وہ یونس قیامت کی صبح تک حضرت یونس علی صلات و السلام پیغمبر نبی رسول ایک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ اپنے رب سے دعا نہ کرتے اگر وہ اپنے رب سے التجاہ نہ کرتے میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کیا سمجھے بیٹے ہوئے ہیں آپ کا کاروبار چل جائے گا آپ اپنا سٹارٹ اپ بیٹے ہوئے ہیں پرچوں پر پرچے بنا رہے ہیں مسلسل ورقے بھر رہے ہیں اپنی بزنس پلاننگ کر رہے ہیں اگر دعا نہیں ہے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دعا نہیں ہے کامیابی نہیں ملے گی آپ جوب کرنا چاہتے ہیں دعا نہیں کرتے کامیابی نہیں مل سکتی آپ اس دنیا کے اندر اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں کسی ایک اچھے ڈیزگنیشن کے اوپر ایک پوسٹ کے اوپر ایک مرتبے کے اوپر جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستوں وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ ایک رسول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر یونس میرا رسول میرا بندہ میرا پیغمبر میرا نبی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھ کو نہ پکارتا نہ بلاتا نہ مانگتا نہ گڑ گڑاتا تو قیامت کی صبح تک میرا یہ نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو دو لاشعوری بڑی بڑی غلطیاں ہمارے ذہن کے اندر آ چکی ہیں اور ہمارے لاشعور میں جا چکی ہیں ہمارے انکونشیس مائنڈ کے اندر جا چکی ہیں اللہ ان کو نکالے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی دعائیں کرنے کی التجائیں کرنے کی ارزویں کرنے کی اپنے آنسوں کو بہانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہی پر اپنے موضوع کا اختتام کرتا ہوں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ویسے تو کوئی سوال مجھے نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی ہم اپنا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں خوش رہیں سلامت رہیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے بارک اللہ ہو فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ